وقت دیا اب ہمیں جوائن کیا میاں مرغوب صاحب نے پاکستان مسلمی نواز کے رہنمائے شکریہ صاحب وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو کیا what's your word یہ جو گرفتاری ابھی شہباز شریف صاحب کی عمل میں آ رہی ہے ابھی حراست میں تو لے لیا ہے ناب نے ریفرنسز چل رہے تھے کچھ عرصے سے انکوائری چل رہی تھی سوالات تو پوچھے جا رہے تھے ان سے انکوائری کے اندر شہباز شریف صاحب وقت دینے کے ساتھ جب بھی نیو نے بلایا تو وہاں پہ پیش ہوتے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو اتقام کیا گیا ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتقام کی آگ کے اندر یہ جلس رہی ہے یہ حکومت اور یہ اس طرح کے اچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے میں ایک بات حکومت تو سر ناب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادار ہے حکومت نے کہا فورس کیا ہے اسے یہ نیو پپٹ ہے موجودہ گورنمنٹ کا اور کچھ اور لوگوں کا بھی جن کا میں ابھی نام نہیں لیتا یہ سارا ایک ڈراما سجایا گیا ہے نواز شریف کی کرساری سے لے کر نواز شریف سے اس کے بعد اب یہ معاملہ شہباز شریف تک آ گیا ہے یہ انتقام کی آگ ہے جس کے اندر یہ جل رہے ہیں اور ان کی آگ تھنڈی ہونے تو نہیں آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کی مثال تو پوری دنیا دیتی ہے کہ جس میں شہباز سپیڈ کے نام سے پوری دنیا جانی جاتی ہے کہ کس طرح اور شفاق اور تیز رفتار منصوبے جو ہیں یہ پایا تکمیل کو پہنچ میاں صاحب تیز رفتار منصوبے ہوں اپنی جگہ پہ میرا ایک چھوٹا صرف آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر چار منصوبے تیز رفتاری سے اور مکمل بھی ہو گئے ہیں بڑی اچھی بات اپریشیٹ کرنے والی بات ہے لیکن اگر کسی منصوبے کے اندر خلاف قانون کام ہوا ہے اور جہاں پر کوئی بات چیت ہے اس کا جواب تو دینا بنتا ہے کہہ لینے دے میں اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا بات یہ ہے کہ آج یہ نہیں چاہتے اس ملک کے اندر ترقی ہو جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے اس کو عبرت کا نشان بنا دو تاکہ یہ ملک پچھلے ستر سال سے جس طرح سے یہ بے ہنگم طریقے کے ساتھ چل رہا ہے اس ملک کے اندر جو ترقی کا عمل ناپید ہے اس کو آگے بڑھایا جائے یہ جو ترقی کی جو نئی سرے اور نئی جو لائنیں ہیں نون لیڈ کی حکومت نے ڈرا کی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آج اگر شباز شریف کرپٹ پینا تو پھر دھرتی کے اندر پاکستان کے اندر کوئی اماندار آدمی موجود نہیں ہے میں یہ آپ کو عرض کروں آج یہ جو احتفال کر رہے ہیں ان سے بڑا بھائیمان آدمی کوئی نہیں ہے سر دیکھیں ایک منٹ میاں صرف ایک منٹ آپ نے ایک لائن کہا تھا مجھے ذرا سوال پوچھ لینے دیں کرپٹ کس نے کہا ہے شباز شریف صاحب کو ابھی تو وہاں پہ انویسٹیکشن سٹارٹ ہوئی ابھی اس کے بعد ریفرنس ہوگا پھر کوٹ میں جانا ہے آپ کے پاس بھی یعنی شباز شریف صاحب کے پاس بھی وقیل ہوں گے دوسری بات ایک چھوٹی سی چھوٹی سی کہیں پہ اختیارات سے تجاوز ہو جائے یا پھر اپنی حیثیت سے زیادہ یہ اگر انہوں نے اپنے طور پر کرپشن کا الزام لگایا تو تبھی ان کو حراسط میں لیا ہے نا اگر کرپشن کا اختیارات سے تجاوز کا الزام بیوروکریٹس پر ہے اور شباز شریف صاحب نے غلط حکم کا انڈورز کیا فیلال ان پر یہ الزام ہے اپرنٹلی جو سامنے جن کے لیے کمرے کے اندر بٹھا دیں اور اس کے بعد جو مرضی اس سے بیان لکھوا لیں فوال صاحب کا تعلق کیوں نہیں ہے اور وہ کسی وہ اکیس میں گریڈ کی افسر وہ کس طرح کسی کے کہنے میں بیان لکھ دیں گے ان سے لے رہے ہیں تو دیکھیں اس کو پر سپریم کورٹ نے بھی کہا تیسے نے مہینہ سے پکڑا ہوا تو ریفرنس کیوں نہیں لاتے آپ تو یہ وہ حقیقت ہیں جن سے آج یہ وہ سیم ریفرنس سر یہ انویسٹریکشن چل رہی ہے نا اس کے بعد ریفرنس دائر ہوگا اسی میں آج چیما صاحب کا نام ہے اسی میں فواد حسین فواد کا نام ہے اور شہباز شریف صاحب اس وقت ایک چیف ایکزیکٹیف دے بارل صوبے کے شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی اس پہ انکار نہیں کیا وہ ہمیشہ جب بھی نوٹس ہوا ہے میم نے تو وہ گئے ہیں انہوں نے اپنی بات کہی ہے تو پھر آج کیا ضرورت پیش آگئی تھی کہ ان کو جو حراست میں لے لیا جائے تو یہ یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گا اے لیکن یہ ساری ان چیزوں کے اندر انتقام آج پبلک سمجھتی ہے کہ انتقام ہمیہ صاحب ایک چھوٹی سی بات صرف اتنی ہے آخری بات صرف یہ کر دیجئے گا کہ کیا یہ پوسیبل نہیں کیا یہ اچھا ہو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانوما بھی یہ کہہ دیں کہ ایک الزام ہے اس کو کلیر کر کے اس میں سے نکلیں گے پھر ایسی کون سی بات ہے بس ٹھیک ہے اس سے پہلے الزام کی ضرورت ہے یہ کوڈ کے اندر معاملات چلیں گے جس سے نواز شریف صاحب کا چلا کہ لوہر کوڈ نے سزا دے دی اور ہائی کوڈ نے جب بیل لیا تو اس کے اندر انہوں نے سارا کچھا چھٹا کھول کے بیان کر دیا ان کا تو یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ وقت ضائع کر دیں آپ الیکشن چھین لیں گرفتار کر کے اب یہ زمنی الیکشن ہے کہ یہ بھی میں سمجھوں کہ نہیں صرف کچھا چھٹا بھی نواز شریف صاحب کے کیس کا بھی اپیل کے اندر کھلے گا ابھی وہ بھی کھلا نہیں ہے موطل صرف سزائیں جو ہی ہیں وہ صرف دو جو سیکشن لگے ہوئے ہیں نیاب آرڈیننس کے نائن اے فور اور نائن اے فائیو بھی لگاوا ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھا چھٹا کھل گیا تمام چیز کا ابھی تو وہ اپیل مجھائے گا کیس تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ نکلے گا خیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا